السلام على سید المرسلين اما بعد فعوض بالله من الشیطان واجین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صبری ویسر لی امری و احد العقدة من لسانی یفقہ قولی سری بخاری سے ہم بلک و نرم کنے والی حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم چھہ ہزار چار سو چھپن سے سٹارٹ کریں گے مجھ سے مجھ سے احمد بن رجاہ نے بیان کیا کہا ہم سے نظر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروا نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی اور ان سے آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب اس سر چمڑے کا تھا اور اس میں خجور کی چال بھری ہوئی تھی ایکچلی یہ ہم نے کل پڑھ لی تھی سوری تو انٹرپٹ یو اگین ہم نے سہی بخاری چھہ ہزار چار سو ساٹھ سے سٹارٹ کرنی ہے پلیس جی یہاں سے اس میں بہت سارے راوی بیان کیے گئے ہیں اور یہ اس کی ٹرانسلیشن ٹوڈی سی میسنگ ہے تو پڑھ لیتے ہیں ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے محمد بن فدائل نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے امارہ نے ان سے ابو ذرا نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ آل محمد کو اتنا رزق عطا فرما کہ وہ زندہ رہ سکیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی بہت زیادہ وہ نہیں دعا کی اپنی آل کے لیے کہ ان کو کوئی سونے کے پہاڑ مل جائیں یا اس طرح سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ ان کو اتنا رزق اللہ تعالیٰ تھا فرمایا کہ وہ زندہ رہ سکیں اس سے ہمیں میانہ رویق کا بھی پتہ چلتا ہے نیکسٹ حدیث صحیح بخاری چھے ہزار چاہ سو اکسٹ میں نے مسروک سے سنا کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کون سی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسند تھی فرمایا کہ جس پر ہمیشنی ہو سکے کہا کہ میں نے پوچھا آپ رات کو تحجت کے لئے کب اٹھتے تھے پتلایا کہ جب مرک کی آواز سن لیتے تھے نیکسٹ جو بھی حدیث آج ہم پڑھیں گے ان کا مطن جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے تو مطلب کنسسٹنسی in your عبادت is the main theme of today's حدیث نیکسٹ حدیث ہے بخاری چھہ ہزار چار سو باسٹ ہم سے قطعبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے حشام بن اروا نے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند دیدا وہ عمل تھا جس کو آدمی ہمیشہ کرتا رہے تو اگین وہی چیز جس میں آپ کنسسٹنٹ ہوں سا ہے وہ عمل چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو ہمیں چاہیے کہ اس پہ قائم رہے نہ کہ اس کو چھوڑ دیں ہم سے نیکسٹ حدیث ہے ایسے ہی بخاری چھہہزار چار سترے سٹھ ہم سے آدم بن ابی آیاس نے بیان کیا ہم سے ابن ابی ضعیب نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا صحابہ نے ارس کی اور آپ کو بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اور مجھے بھی نہیں سوا اس کے کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے بس تم کو چاہیے کہ درستی کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو صبح اور شام اور اسی طرح رات کو ذرا سا چل لیا کرو اور اعتدال کے ساتھ چلا کرو منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے کسی بھی عمل پر یہ ناز نہیں ہونا چاہیے یا یہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنا یہ کوئی بھی گوڈ ڈیڈ ہے وہ میں کار رہا ہوں تو یہ میرا قبول ہونا ہی ہونا ہے اور آپ کو یہ بالکل بھی یقین نہیں ہونا چاہیے نیت یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی انشاءاللہ قبول کریں گے اگر اللہ چاہیں گے تو اور لیکن یہ پکا یقین نہیں ہونا چاہیے کہ میرا یہ عمل جو ہے یہ مجھے دوزخ سے بچا ہی لے گا لیکن ایڈ دی سیم تائم ہم بہت سارے گناہوں سے اسی لئے بچنا چاہتے ہیں کہ ہم دوزخ سے بچ سکیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے کیونکہ اللہ تعالی بے نیاز ہے آپ ایڈ دی اینڈ یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہیں گے اللہ تعالی قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے اور ہمیں حدیث میں بہت ساری ایسی ہم نے پڑی بھی ہیں بلکہ ایک پڑی تھی کہ مطلب ایک شخص کو جس نے ایک چھوٹا سامل کیا کتے کو اپنے جوتے میں پانی پلایا اور وہ جنت میں چلا گیا اور اسی طرح ایک عورت نے جو تھی وہ اس نے بلی کو گوکا رکھ کے مار دیا تھا ریلیٹڈ اس سے ملتی جلتی کچھ تھی تو وہ دوزخ میں چلی گئے تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے ہر عمل کو نیت خاص خالص رکھنی چاہیے لیکن اس کے اوپر غرور نہیں کنا چاہیے کہ میں تو جنت میں ہی جاؤں گا اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے عامال میں مینہ رویہ اختیار کرنی چاہیے مطلب بہت زیادہ آپ پیک پہ بھی نہ چلے جائیں کیونکہ دین جو ہے وہ بہت آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں اور خود کو تکائیں بہت زیادہ نہ مطلب اچھی بات ہے آپ عبادات کریں لیکن وہ عبادات کریں جس میں آپ کے دل کی رزا شامل ہو یہ نہ ہو کہ آپ جسٹ مو سے بولے جا رہے ہیں اور دس گھنٹے آپ نے عبادت کر لی اور میننگ آپ کو ایک لفظ کا بھی نہیں آتا تھا تو اس طرح صبح اور شام اسی طرح رات کو ذرا سا چل لیا کرو مطلب آپ رات میں تحجد کے ٹائم پہ اٹھیں اور انشاءاللہ جو ہے آپ مطلب اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا آپ کو حاصل ہو جائے گی نیکس حدیث پڑھتے ہیں سحی بخاری چھے ہزار چار سو چونسٹھ ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پروازی نہ کرو اور عمل کرتے رہو تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا میرے نصدیق سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشکی کی جائے خواہ کام ہی کیوں نہ ہو یہ بھی اس کے بالکل سیم ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے نیکسٹ حدیث پڑھ لیتے ہیں صحیح بخاری چیزار چار سو پینسٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کے نصدیق زیادہ پسندیدہ ہے فرمایا کہ جس پر ہمیشکی کی جائے خواہ وہ تھوڑی ہی ہو اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھا ہو جتنی طاقت ہے یعنی کہ جو ہمیشہ نب سکے تو سیم وہی بات ہے کہ اللہ تعالی کو آپ کا کنسسٹنٹ رہنا چاہے if you are taking the baby steps لیکن آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے راستے سے ڈیویٹ نہیں کرنا میں نے اللہ تعالی نے جو بھی مجھے احکامات دیئے ہیں میں نے ان کو فالو کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے تو خود کو بہت زیادہ تھکانہ بھی نہیں بس یہ ہے کہ جتنے میں آپ کا دل لگا رہے عبادت میں اور آپ کو صحیح آپ جڑے رہے دل سے تو اتنی آپ کو عبادت کرنی چاہیے جزاکاللہ خیر اگر کوئی کمی بھی اشید ہے تو آپ پلیس دور کریں جزاکاللہ خیرہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے عمل بے شک وہ تھوڑے ہوں ہمیں ان پر استقامت دے اور بھلے ہمارے عمل تھوڑے ہی ہوں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئیے ہم لوگ آگے تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم نے کل آیت آیت القرصی پڑی تھی آج ہم نے اس سے آگے آیت نمیر 256 سے تفسیر کو کنٹینیو کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقراح فی الدین قد تبین الرشت من الغی فمن یکفر بالتاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوسقى لن فی صوام لہا واللہ سمیع علیم لا اقراح فی الدین نہیں زبردستی دین میں قد تبین الرشت بے شک جدا ہو گئی ہدایت من الغی گمراہی سے فمن یکفر پس جو کفر کرے بالتاغوتی گمراہ کرنے والے کو مانے ویؤمن اور ایمان لائے باللہ اللہ پر فقط استمسکا اس نے دھام لیا بالعروت الوسقى ایک حلقے کو مضبوطی سے لن فی صوام لوٹا نہیں لہا اس کو اللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کا رکھ دی گئی ہے اب جو کوئی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارہ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ جس کا سہارہ اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے تو اس میں دین میں زبردستی نہیں آپ ظاہرہ کسی کا فورس نہیں کر سکتے کہ اسلام قبول کرے تو ویسے کلمہ پڑھنے کے بعد تو ظاہرہ انسان کا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں نے سنا اور قبول کہ آپ جو بھی شریعت کے حکام میں ان کو قبول کروں گا لیکن دین قبول کرنے کے لئے کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے آپ کسی کافر کو فورس کر کے کلمہ نہیں پڑھا سکتے گولی کے زور پہ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ کلمہ آپ کا پڑھے طلب ہر احکام کے آگے اور جس کو اللہ تعالیٰ کے صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ہر احکام کے آگے سر جھکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا ایمان عطا فرمائے آگے فرمائے جا رہا ہے کہ صحیح بات غلط خیالات سے اللہ چھانٹ کر رکھ دی گئے ہے یعنی بلکل راستہ کلیر ہے راستہ دیکھیں کلیر ہے آپ پچھلے سارے دین اور جو بھی ہم بائی بس پڑھتے ہر چیز اس سے کلیر ہوتا ہے کہ دین آخری دین ہے کتاب آخری کتاب ہے اور اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں یہ چیزیں کلیر ہیں کہ احکام ایسا ہی پچھلے کتابوں میں بھی ہوتے تھے یہ کتاب وہیں سے آئی ہے تو جو غلط راستہ اور صحیح راستہ بلکل لگ لگ کر دیے گئے ہیں تو اس کے بعد کوئی بھی گمراہی والی بات نہیں رہ جاتی بلکل کلیر ہے جو نہیں جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو قرآن کی اسطلاح میں تاغوز سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر خود آقائی خدا بندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے اب کوئی بھی تاغوز اب جیسے شیطان کو بھی تاغوز کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ انسان سے اپنی بندگی کراتا ہے انسان کو اپنی باتوں پر چلاتا ہے اپنے وسوس پر چلاتا ہے تو تاغوز سے مراد صرف شیطان ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں جو کہ خدا کے بندوں خدا ہی دعوی بھریں اس کی مثال آفیرون سے لے لیں لیکن آج کل کے دور میں بھی کوئی ایسا ہے جو خدا بندی کا دھم برتا ہے اور لوگوں سے اپنی بندگی کرواتا ہے تو وہ بھی تاغوت میں ہی آتا ہے خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے تین مرتبے ہیں اب تین طرح سے وہ سرکشی ہو سکتی ہے پہلا مرتبہ یہ کہ بندہ اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے مگر عملا اس کے خلاف حکم کرے اس کے خلاف ورزی کرے یہ نہیں کیا کہ انسان بولتا تو ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا رب ہے لیکن جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کا نفس اس کا رب ہوتا ہے اس کا اپنی خواہش کی پیروی کرتا وہ اللہ تعالی زبان سے اس کا اقرار نہ کرے بلکہ وہ خود مختار بن جائے اور اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے کسی اور کی کہنے پہ چلے جو اس کو دین سے پھیر رہا ہے مثالیں کہیں ہو سکتی ہیں انڈویجیل لیول پہ بھی ہو سکتی ہیں اجتماعی لیول پہ بھی ہو سکتی ہیں قریمے آتے دوسری میں کیا ہے کہ آپ خود مختار بن گئے کہ مجھے تو اللہ کی ضرورتی نہیں ہے یعنی جیسے ایتھسٹ یا کوئی بھی اس میں آسکتے کہ اللہ کے سوا آپ کسی اور کی بندگی کرنے لگے یہ کفر ہے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ مالک سے باغی ہو کر اس حکم اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں اپنی مرضی چاہتے ہیں آپ لگوں کو مسجدوں میں جانے سے بھی روک رہے ہیں اللہ کی بندگی سے بھی روک رہے ہیں جیسے دوسرے ملک ہجاب پہ بھی پابندیا ہیں تو اس طرح سے تیسرا گیا وہ سب سے بڑی پہلی رکاوٹ وہی ہوتی ہیں اغانستان سے مثال لے لیں جہاں پہ لوگ شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے اللہ کے دین کے مطابق وہ ایک نظام کرنا چاہتے تھے وہاں پہ انہوں نے بھی سال تک جنگ چھیر دی جہاں جہاں بھی مسلم کنٹریز میں تباہیاں ہوئی ہیں ریزن دین کے خلاف انہوں نے جو اقدام کہ اسلام نہ آجائے اس کے ڈر سے وہاں پہ ایک تاغوتی نظام کے تحت جنگ کی ہیں تو اپنا حکم چلانے کے لئے تو یہ سب چیزیں اس مثال پہ آتی ہیں اگر کوئی فرق جنب کسی کے ہاں جاب کرتے ہیں وہ آخرت میں اللہ ہمارا ساتھی ہے اور دنیا آخرت میں ہمیں اللہ کے سوا کوئی ہمارا نہ سفارش کرنے والا نہ مدد کرنے والا اس کے ازن کے بغیر تو اس نے مضبوط رسیت حاملی ہے اس پہ کوئی بھی مسئبت ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے اور یہ ایسی رسیت جو ٹوٹنے والی نہیں ہے اور اللہ سب کوئی سننے والا جاننے والا ہے آیت تمہ ٹو ففٹی سیون اللہ والی جل لزین آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور والذین کفر وولیاؤ هم التاقود يخرج من النور إلى الظلمات اولئیک اصحاب النار هم فيها خالدون اللہ والی جل لزین آمنوا اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے إلى نور روشنی کی طرف والذین اور جو لوگ کفر ہوئے اولیاء تاقود ان کے ساتھی گمراہ کرنے والے ہیں انہیں من نور روشنی سے إلى ظلمات اندھیروں کی طرف اولئے اصحاب النار یہی دوست ہم فی ها خالدون ہمیشہ اس میں رہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے اور جو لوگ کفر کے راستہ کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار تاغوت ہیں وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کے طرف کھینچ لے جاتے ہیں یہ آگ میں جانے اللہ پر ایمان لائے اور اس کے حکام کی پیر بھی کرے تو اس کی مثال کیسے ہے کہ جیسے وہ اندھیروں سے روشنی میں آگیا ہے یعنی اس نے حقیقت کو زندگی کی حقیقت کو پہچان لیا کہ میری اصل کیا تھی اور مجھے کس لیے پیدا کیا گیا تھا میرا رب کون ہے اور میں کس ٹیس میں ہوں یعنی اگلی زندگی کبھی وہ ایمان لانا زیرہ یہی آخرت کا ایمان لیانا اور یہ جان لینا کہ ایک دن حساب کا آنے والا ہے تو گویا اس نے صحیح ساری حقیقت سارے راز جان لی ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں صرف کرنے لگتا ہے اور نور سے مراد علم حق ہے جس کی روشن میں انسان اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنی زندگی کے مقصد کو صاف صاف دیکھ کر ایک صحیح رہ عمل پر گامزن ہوتا ہے تو صحیح رستہ تو وہ یہ نور کیا ہے اللہ کا نور ہے اس کی کتاب ہے اس کے نبی کا رستہ ہے جو الحمدلللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے تو یہ نور ہے اس پر اگر ہم چلیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں راہ پر چلیں گمراہی ہیں جن میں انسان بھٹک جاتا ہے اور راہ حق سے دور چلا جاتا ہے اور آج کل جیسے سب سے بڑی گمراہی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہے اس میں ایسی ایپ بغیرہ ہیں کہ آپ مثال کے طور پر ٹک ٹاک ہو گئے یا ایسی چیزیں ہو گئے کہ آپ بھٹک آپ کو اپنی زندگی کا حقیقت کا ہوش رہت ہے اور دین کی اہمیت بھی دل میں آئیس سے استقام ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں یہ تاریکیاں ہیں نئے دور کے نئے فتنے ہیں گمراہیاں ان سب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے کہ ہم اپنا زیادہ وقت علم حق حاصل کرنے میں دین کی کام کرنے میں ذکر رذکار کرنے میں ہم سرف کریں اور بامقابلے میں اس کے بتایا جو لوگ کفر کی رائے اختیار کرتے ہیں ان کے حامی کون ہیں تاغوت ان کی مدد کرتے ہیں تاغوت یہاں توائیت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے یعنی خدا سے وہ موڑکہ انسان ایک ہی تاغوت کے چنگل میں نہیں بلکہ وہ سے تواغیت ان پر مسالت ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس میں بتایا بھی یہ جا رہا ہے کہ تاغوت ان کی مددگار ہوتے ہیں یعنی کئی سارے شیطان انسان یا شیطان جن ان کے مددگار ہوتے ہیں ایک تاغوت شیطان ہے جو اس کے سامنے نتنہ جھوٹی ترگی بات کا صدا بہار سبز باغ پیش کرتا ہے اور دوسرا تاغوت آدمی کا اپنا نفس ہے جو اسے جذبات اور خواہشات کا غلام بنا کر زندگی کے سیدھے رستوں پر کھینچے کھینچے لیے پھرتا ہے تو دو طرح کے تاغوت تو ہو گئے جو کہ اس سے اپنے ایلیٹڈ ہیں ایک تو شیطان جس سے اس نے اپنے اوپر بھی ایک طرح کا تاغوت ہی ہے کہ اس میں آپ اگر غافل ہو جائیں تو آپ اپنی دین سے غافل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بچے بیوی آزا قربہ برادری خاندان دوست آشنا سوسائٹی اور پیشوا کے رہنما حکومت اور حکام یہ سب اس کے لیے تاغوت ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک اس کی اپنی غیر آز کی بندگی کراتا ہے اور بے شمار آقاوں کا یہ غلام ساری عمر اسی چکر میں فسا رہتا ہے کہ کس آقا خوش کرے اور کس کی ناراضی سے بچے تو اس میں بھی دیپینڈ کرتا ہے اگر وہ عمل اللہ کی رضا کے لئے کرے جیسے وہ اپنی بیوی بچوں کی کفالت کے لئے رزق کماتا ہے ان کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے تو پھر تو وہ اس کے آقا نہیں ہیں لیکن اگر وہ ایسا ہی ہے کہ وہ اولاد کی فرمائشوں میں لگا ہوا ہے یا بیوی کی فرمائشیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے نہ اس کو نماز کا ہوش ہے نہ اس کو زندگی کا عظیم عمل ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے اس نیئے سے آپ کریں اللہ کو محبوب ہے صلح رحمی کریں رشتہ داروں سے اچھا صلوق کریں تو آپ کو عجر ہے لیکن اگر آپ خوش ہی کرنے میں لگے ہوئے اور اس کی تاغوت ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سجدہ جسے گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات تو اگر آپ ہر ایک سجدہ کرنے کے بجائے ایک اللہ کی سجدہ کر لیتے تو اللہ سب کو خود ہی آپ کے کاموں میں لگا دیتا اور آپ کے کام خود بہت ہی درست ہو جاتی آپ کو راضی کرنے کی ضرور نہیں رہتی تو کئن لوگ اس طرح سے اپنی جاب میں اتنا ریڈی ہے انسان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لاتا ہے ہمیں اس کی طرف رہنمائی فرمائے ہمیں اس رسے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ جو ہم نے حدیث میں پڑھا ہمارے عملوں پر استقامت دے ہمیں تھوڑا عمل دے لیکن ہمیں استقامت والا ہمیشکی والا عمل کرنے کی توفیق دے ہمیں ڈیلی جو ہے اللہ تعالی ذکر و اذکار ہو گئے قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت ہو گئی اس پر ہمیں ہمیشکی اتا فرمائے اور ہمیں جو ہم نے سفر شروع کیا ہے علم کا ہمیں اس پر بھی ہمیشکی اتا فرمائے ہمیں کنسسٹنسی اتا فرمائے اور ہمیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس پہ نہ صرف سننے یاد رکھنے بلکہ عمل کرنے بھی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہل نبی الامین صلی اللہ تعالی وآلہ 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 السلام وآلہ 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 اگر کسی کا کوئی کوششن ہے تو آپ پوچھ لیں ورنہ ہم سیشن کو ادھر ینٹ کر دیتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ